اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری ٹیچر کہاں چلی گئی اس نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کی تو کچھ ریزنز سے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی جی جناب ویٹ از اوور انتظار کے کرنیاں ختم ہو چکی ہیں اور ایڈوٹائزمنٹ آ چکی ہے ایڈوٹائزمنٹ کس چیز کیا یہ بہت ساری جوبز کی ایڈوٹائزمنٹ آئی ہیں لیکن میرا جو فوکس ہے وہ ہے ایس ایس ٹی اور سبڈیکٹ سپیشلس کے اوپر تو یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آج ہی ایک نیوز پیپر میں آیا ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر میں آپ کو ساتھ ساتھ منشن کرتی جاؤں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ڈیرٹ لکھی ہوئی ہے یہ آج آئیے اور یہ سب سے پہلے جو اوپر لکھا ہوا ہے don't wait for the last date apply online today manual application shall not be entertained یعنی کسی بھی قسم کی ہاتھ سے آپ application نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے آپ نے online ہی جو ہے apply کرنا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں subject specialist کی طرف آ جائیں تو subject specialist میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں master's degree جو ہے وہ required ہے یا پھر equivalent degree 16 years equivalent degree 16 years for example اگر آپ نے انٹر کیا ہے اس کے بعد آپ نے bs computer science bs mathematics bs کی کسی قسم کی یعنی چار سال کی کوئی degree آپ نے کیے تو وہ بھی آپ کو اسی میں count ہو جائے گا یا پھر اگر آپ نے bs ہی کی اور ساتھ میں آپ نے m a کیا ہوا ہے m a english یا m a usindi m a urdu تو پھر بھی آپ eligible ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو بھی آپ نے m a کیا ہے یا پھر جو بھی آپ نے bs کیا ہے اس میں آپ کو 50% جو ہے آپ کا result ہونا چاہیے یعنی 50% marks جو ہیں وہ آپ نے achieve کیے ہوئے ہو ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے اگر ہم total جو post ہیں وہ 680 ہیں 680 post ہیں اور سب سے پہلے انگلیش کا ہم دیکھیں تو انگلیش subject میں جو ہے urban کی یعنی mail کی یہاں پہ یہ ساری آپ کو لکھی ہوئی ہیں یہ سارے میں ایک ایک نہیں پڑھوں گی صرف آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو انگلیش subject ہے زندی subject ہے اردو ہے پاکستان study ہے اسلامیات ہے اس میں جو ہے یہ سارے آپ کے آئیں گے اچھا اب انگلیش میں میں نے یہ سنا تھا کہ جو لیکچورر کی جو تیسٹ ہوتی ہے اور ایس ایس کی جو تیسٹ ہوتی ہے اس میں بہت ڈیفرنٹس ہوتا ہے جو ایس ایس کی تیسٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایزی ہوتی ہے اس کمپیرٹی لیکچورر اب یہ جب پاس پیپرس ہم دیکھیں گے تو ہمیں فردر آئیڈیا ہو جائے گا لیکن آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے لیکچورر کی نہیں آپ نے دی تھی اور آپ نہیں کر پائے تو میں تو اب نہیں اپلائی کرنے والے نہیں آپ نے ضرور اپلائی کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسٹ کر لیا یا پی ایسٹی بھی کر لیا ہے پھر بھی اب آپ اپلائی کریں اور جیسٹی والوں کو تو بہت خوش نصیب آپ سمجھیں خود کو کہ آپ جو ہے کلاس میں بھی پڑھا رہے تو ایک اسم آپ کی ایسٹی یا سبجیکٹ اس کی ایسٹی کی آپ کی تیاری ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکنڈری سکول ٹیچر جس کو ایسٹی کہا جاتا ہے اور ہماری لینگوچ میں مطلب پہلے اس کو ایسٹی کہا جاتا تھا اب اس کو ایسٹی کہا جاتا ہے اور یہ سکسٹین اس کے لئے اب اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری ہے سائنس سبجیک اور دوسری کٹیگری ہے جنرل کٹیگری ہے سائنس کٹیگری میں کیا ہے کہ آپ نے بی سی ایس کیا ہو یا بی ایسی کیا ہوا ہو ان ریلیونٹ سبجیکٹ ویٹ منیموم ففٹی پرسن مارکس اور ایکویلینٹ فرام ہے اور اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں جسے میتھامیٹک سے فیزک سے کیمیسٹری ہے ان بارٹنی یا زولوجی آئے جائے گا ٹھیک ہے اور اگین ففٹی پرسن آف ٹوٹل پوز ان ایچ سبجیکٹ تو ہر سبجیکٹ میں جو ہی ٹوٹل پوز کی ففٹی پرسن اس کے لئے رکھے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ڈیویزن وائز انہوں نے منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں جنرل کٹیگری میں جنرل کٹیگری میں آپ دیکھ لیں تو جنرل کٹیگری میں بھی ہے یا آپ نے بھی بھی کوم بغیرہ کیا ہوا ہو تو یہ جنرل کٹیگری آ جائے گا اور اس میں بھی وہی ہے کہ آپ نے ففٹی پرسنٹ مارکس اپڈین کیا ہوا ہے اس ٹکری میں اور انگلیش سندھی اردو اس میں تھرٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پوز اور پاکستان سٹیڈی سوشل سٹیڈی یا اسلامیات میں ٹین پرسنٹ آف ٹوٹل پوز اور سیوکس اتھیکس اگری کلچر اسلامی کسٹری اور انٹیل ٹیچر فیزیکل ٹرین انسٹرکٹر ڈرائنگ ٹیٹ یہ ٹین پرسنٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھئے گا جو ہنڈریڈ پرسنٹ پوز ہے اس پہ تو ففٹی پرسنٹ پوز جو ہیں وہ آپ کی سائنس کٹیگری میں چلی جائیں گی جو ففٹی پرسنٹ ہیں وہ جنرل کٹیگری میں آ جائیں گی اب ففٹی پرسنٹ کو بھی انہوں نے فردہ ڈوائیڈ کیا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کو انگلیس آپ کے انگلیس ہندی اردو میں آ جائیں گے باقی جو ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ہیں ان میں سے ٹین پرسنٹ آپ کا چلا جائے گا پاکستان سٹڈی سوشل سٹڈی اسلامیات میں وہ فل کر دیں گے اور باقی جو ٹین پرسنٹ ہیں وہ آپ کا سیوکس ایتھیکس اگری کلچر اسلامی کلچر اسلامی ہسٹری اس میں جو ہے یہ کبر ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہنڈریڈ پرسنٹ پوسٹ ہیں وہ میل فی میل کے آپ دیکھ لیں یہ سارا آپ کو جو ہے اگر آپ نیوز پر آپ نے آج کی کابش وغیرہ دیکھی ہوگی تو اس میں یہ سارے موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو میں تو ضرور اپلائے کروں گی آپ بھی ضرور اپلائے کیجئے گا اچھا اب ہم تھوڑی سی امپورٹن انسٹرکشنز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے آرلائن اس کو پے کرنا ہوتا ہے اور اس کا چالان جو ہے وہ پانچ سو روپے کا ہے آپ کو جو چالان پر آپ نے جو ٹائٹل لکھنا ہوگا وہ یہ والا ہوگا مطلب ہے یہ آپ کو ہیڈ آف اکاؤنٹ لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور کینیڈیٹ ہیس ٹو مینشن چالان نمبر ڈیٹ این نیم آف دی بینک برانچ ان ہیز ہر آن لائن اپلیکیشن آپ نے چالان پے کر دیا چالان نمبر ڈیٹ اور نیم جو ہے وہ جب آپ اپلائے کروگے آن لائن اپلیکیشن میں آپ نے وہاں پہ جو ہے بتانا ہوتا ہے اگر آپ دو کٹیگریز میں اپلائے کریں یعنی ایس ایس میں اپلائے کریں اور ایس ایس ٹی میں اپلائے کریں تو پان پان سو الگ الگ آپ نے پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دکھاوے کٹیگریز ون پوست ون چالان is acceptable ٹھیک ہے جی اس کے بعد اچھا فور آل کٹیگریز ون پوست ون چالان is acceptable ٹھیک ہے جی سیکنڈ کو دیکھیں تو کینڈیڈن مست ریٹین اورشنل پیڈ چالان ٹو بی پریزن ای دھا ٹائم آف پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ تو یہ چالان کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے جب آپ کا پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا انٹرویو ہوگا تو وہاں اس وقت آپ کو اس چالان کی نیڈ پڑھ سکتی ہے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو چالان ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہو افیشل جو ویب سائٹ ہے www.sbsc.government.pk ٹھیک ہے اور فورت پوائنٹ دیکھیں کہ جو آپشن سے ڈومی سائل ایج کوالیفیکیشن ایکسپیرینس سینٹر وغیرہ کی ایک بار آپ نے ایڈ کر دیا تو چینج نہیں ہوگا ایڈ سبسیکنٹ سٹیج آفٹر دیکھ 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 ہو جائے تب تک آپ اس میں کوئی چھل چھال نہیں کر سکتے اچھا آن لائن جو اپلیکیشن فیچر ہے وہ آویلیبل ہوگا ویب سائٹ پہ ابھی تک تو نہیں تھا لیکن اب ہو جائے گا ایک دو دن میں آن لائن اپلیکیشن جو ہے اس میں آپ کو ایک ریجسٹرشن کرنی پڑتی ہے سپی ایس آفیشل ویب سائٹ پہ وہاں پہ کچھ فارملٹیز ہیں یعنی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ڈاکیمنٹ وہاں پہ لگانے ہوتے ہیں تو آویلیبل جوب میں آپ جائیں گے تو وہاں یہ پوسٹ مل جائیں کہ وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے پوائنٹ نمبر سکس دیکھیں جو جو مست رکھائی ایج اچھا ایج جو یہاں پہ انہیں ٹوئنٹی ٹھرٹی دی ہے لیکن ایج جو گورنمنٹ کی پولیسی اپلائی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی اگر زیادہ در دیکھیں تو جو جی ایس ٹی سٹوڈنٹ سے ان کو این او سی لینی پڑے گی اگر آپ گورنمنٹ کیونکہ جزائر سے جو ہم جی ایس ٹی پی سٹ ہارے ہیں پھر ہی اپلائی کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ایج دیکھیں ایکس پوائنٹ ایکس پوائنٹ پوائنٹ جی اس کا اتنا وہ نہیں پوائنٹ نمبر نائن دیکھیں ان الیجیبل کانیڈیٹ ان دوس نور فلنگ دیکھ کانیڈیشن اور سبمیٹنگ ان کمپلی اپلی کانیڈیشن یعنی آپ نے ٹائم سے پہلے فل نہیں کیا اکاؤنٹ پوائنٹ پوائنٹ طریقے سی اپلائے صحیح نہیں کیا تو آپ کانسیڈر نہیں کیا جائیں تین پوائنٹ دیکھیں تی گورنمنٹ آف سبجیک ویریشن ویڈاو اینی پرمیشن انٹیویشن دیکھیں سرمین گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ وہ ہی آپ کو نو سی لینی پڑے گی اگر آپ پہلے آرڈی کسی گورنمنٹ اس میں جاپ کر رہے اس کے بعد نمبر نائن دیکھیں اگر کمیشن کو لگے گا کچھ گڑ بڑ مسئلے تو وہ رکھتے اس کو چینج وغیرہ کرنے میں اس کے علاوہ جو نوٹ آپ دیکھ لیں تو یہ پہ نوٹ میں آل لائن اپل کیشن اہ فیچر آل اویلیبیل راؤن دیکھ گلا ایکس 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 این کلوزنگ ڈیٹ اور جنرل انسٹرکشن وہ بھی آل ایس ویب سائٹ پہ اور یہ بہت امپورنن پوائنٹ ہے کی ایس ریلیکس ایکس ایکس جو ہے آل 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 ٹوورممیٹ اور closing date آپ نوٹ کر لیں 10-12-2022 تو آپ نے simply کیا کرنا ہے چالان پے کرنا ہے online application کرنی ہے وہاں پہ سارے اپنے account وغیر اپنا بنانا ہے manual کچھ بھی آپ کو submit نہیں کرانا یہ تو ساری general information ہو گئی میں بھی انشاءاللہ apply کروں گی آپ بھی ضرور apply کیجئے گا باقی ایک جو بات ہے وہ یہ ہے تیاری ہم کہاں سے کریں 9-10 کی جو math ہے chemistry ہے physics ہے english ہے یہ نفع الحمدللہ اب جو پاسٹ ہوئے ہیں especially gsg وہ اس بات میں لکی ہیں کہ already ان کو 9-10 کی classes دی گئی ہیں schools میں نا تو وہ پڑھ کر ہی جو ہے وہ solve کر رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے ایک practice ہو رہی ہے تو please ضرور آپ apply کیجئے گا باقی انشاءاللہ ویسے آج سے ہی میری کوشش نہیں کہ میں 9-10 کی math start کروں تو کسی وجہ سے آج سے نہیں ہو پا رہا لیکن کل سے آپ کو math کے 9-10 class کی ویڈیوز ملنا شروع جائیں گی تو انشاءاللہ جی اب حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں connected رہیے گا اب بہت سارے میم ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے چینل فیس بک پہ جائے اکیمی فارال اس کو بھی follow کر دیجئے گا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ